اسلام علیکم دوستو محمد فیصل اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے چینل حرکت میں ہے برکت میں آپ کی خدمت میں حاضر اور میرے ساتھ محمد دائر کان اسلام علیکم ورحمت اللہ میں اپنے چینل ہائی لیٹس اپ لائپ کے ساتھ حاضر ہوں اور اس وقت ہمیں کسی نے تعبون تو نہیں کیا لیکن ہم گھر بھی ڈائرہ خود ہی آگئے خود ہی میدان میں کوک پڑھیں تین بڑے اچھے ٹاپک سامنے آئے تھے تو اچھے ٹاپک میں سے سب سے اچھا ٹاپک جو ہے وہ نیشنی ٹی ٹوینٹی کپ ہے عمر گل اوپیسل ایک بڑا ٹائر ہو گیا ہے اور تیسرا ہے سلیم ملک چلیں جی فیصل صاحب پہلا ٹاپک کون سا شروع کریں سلیم ملک کونٹروسی سے سٹارٹ کریں گے چلو ٹھیک تو کوٹ نے فیصلہ نو سی دینے کا فیصلہ جو ہے نا وہ ریزر کر لیا ہے سلیم ملک کا نام آئی سیسی نے تو کلیر کر دیا لیکن ملک کا نام ہوگی تک پی سی بھی نیکل نہیں کہا تو وہ کسی بھی کوچنگ پوزیشن پہ دنیا میں کہیں پہ بھی اپلائے نہیں کر سکتے جب تک انہیں پی سی بی سے نو سی نہ مل جائے نو سنسو پی سی بھی پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ بھائی ہم نام پہلے اس کا ڈسکس کر چکے ہیں سرکس بورڈ سارے ان کاموں کو پرارٹی دے کے پہلے کرتا ہے جن کی امپورٹنس کم ہو یا جو بات میں بھی کیے جا سکتے ہیں اور جن کاموں کو کرنا ضروری ہوتا ہے ان کو لٹگائے رکھتا ہے اب میں سلیم ملک کے معاملے میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ سلیم ملک کے کیس کو جس طرح لٹگایا گیا ہے جتنا لٹگایا گیا پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ جاوید میاداد اور سلیم ملک کے ریٹائر ہونے کے بعد کافی عرصے تک جو ہے پاکستان کی بیٹنگ میں یہ خلا رہا کہ کوئی ایسا بیٹسمن نہیں تھا جو اسپینر کی موت ہو اور ہم دیکھتے رہے کہ اس کے بعد ہمارے پاس جو نمبر ون ہمارا بیٹسمن رہا بہت لمبے عرصے ان زمان وہ تک اسپینر کی سیدھی گیندوں پہ ایل بی ڈی بلو ہو جاتا تھا جاوید میاداد اور سلیم ملک کے دو بیٹسمن ایسے تھے جو اسپینر کی موت تھے پھر اس کے بعد کافی عرصے بعد جو ہے وہ یونوس اور مزبا کی وہ جوڑی لگی جو اسپینر کے لیے مصیبت ہوتے تھے لیکن سلیم ملک کے ساتھ ایڈیڈ ایڈوانٹیج یہ تھا کہ وہ جب بیٹنگ کرتا تھا تو ایکوالی فاز والرز اور اسپینرز دونوں کے ایک جیسا اچھا کھیلتا تھا ایون ویسٹرنین فاز والرز کو بھی جس طرح کئی مواقعوں پہ مار ہماری ہے تو وہ بہت کم بیٹسمن اس وقت اس طرح کی بیٹنگ کیا کرتے تھے اتنی تمہید باندھنے کی مجھے وجہ کیوں پیش آئی پاکستان اس وقت ان بیٹسمنوں کو لیک کر رہا ہے جو کالیٹی سپینرز کو کھیل سکیں بالخصوص ٹیس میچز میں اور پاکستان کی یہ لیکنگ نظر آئی ہے نیوزیلینڈ سے دو ٹیس میچ پاکستان ہار گیا یو اے ای میں اجاز پٹیل ان سے نہیں کھیلا گیا اجاز پٹیل ان سے نہیں کھیلا گیا اسی طرح سرلنگا سے دو ٹیس میچ پاکستان یو اے ای میں ہار گیا ایک ہی سیریز کے رنگانہ ایراج جس کا اینڈ چل رہا تھا وہ اپنے ریکارڈ کو ان کے خلاف ہی بہتر کر کے ریٹائر ہو گیا پاکستان اس وقت جہاں اور بہت سارے مسئلے مسائل بیٹنگ کے حوالے سے گھرا ہوا ہے وہاں ایک بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ اسپنر کو کھیلنے والی جو ٹکنیک ہے وہ ہمارے بیٹسمنوں میں نہیں ہیں سلیم ملک کی اپوائنٹمنٹ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا ایک ایسا بندہ آپ کے تھنک ٹینک کے اندر کوچنگ اس کے اندر ہونا چاہیے جو اسپنر کے مائنڈ کو پڑھنا سکھائے کہ اسپنر اب کیا کرنے جا رہا ہے اور آپ نے کیسے اس کو کاؤنٹر کرنے اور آج کل کی کرکٹ اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ اگر اسپنر دو سے تین بولے آپ کو اچھی کرا دے تو سمجھ لیے کہ اگلی دو تین گینوں پر آپ کو برخصوص ٹی ٹونٹی میں اگلی دو تین گینوں پر آپ کو اس کو لازمی ہٹیں مارنی ہی ہیں ورنہ وہ تین چار اوور کا اگر رنگ کا اوور کرا گیا تو سمجھ لیں کہ وہ آپ کی اگلے پچھلے اوور کی قصر نکال گیا اس لیے منٹلی آپ کا ٹف ہونا بڑا ضروری ہے ہمارا پرابلم کیا ہے کہ جب ہمارے بیٹسمن کھیل رہے ہوتے ہیں کوئی بھی سپنر ایون وہ پارٹ ٹائم ہو وہ تین سے چار ڈاڑ گولے کرا دیتا ہے تو وہ اچانک سے اچھا سپنر بن جاتا ہے ہمارے بیٹسمنوں کو اکیڈمی لیویل پہ انٹرنیشنل لیویل پہ نہیں اکیڈمی لیویل پہ جو ینگسٹر جو بچے آ رہے ہیں ان کو اس مائنڈ سیٹ کی ان کی دیولپمنٹ کی ضرورت ہے کہ وہ اکیڈمی لیویل سے اسپنرز کو کھیلنا سیکھ کے آئیں اسپنر کے مائنڈ سے کھیلنا سیکھ کے آئیں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو ہمارے پار ڈومیسٹک سرکٹ میں اسپنر بھی آئیں گے وہ بھی یہ سوچ کے کام کریں گے کہ ہمارے تو اپنے بیٹسمن ہمیں مار رہے ہیں تو اگر ہم ان کو کابو کر لیں تو انٹرنیشنل لیویل پہ جا کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے جو اسپنر ہیں وہ اس لحاظ سے تیار نہیں ہوتے انٹرنیشنل کرکٹ کے لیکن وہ ڈومیسٹک میں آؤٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ڈومیسٹک میں بیٹسمنوں کی سکل وہ نہیں ہے اسپنر کو کھیلنے والی تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل ٹیم میں سیلیکٹ ہو جاتے ہیں اور جب باہر جاتے ہیں تو وہ آسٹریلیا پورا پورا دن بالنگ کرتے رہتے ہیں ان کو ایک وکٹ نہیں ملتے ہیں اس لحاظ سے سلیم ملک کا کلیئر ہونا بہت جلد کلیئر ہونا اور پاکستان کا گراس روٹ لیول پر سلیم ملک کو کوچنگ اسائنمنٹ دینا یہ بہت ضروری ہے یہ میری رائے آپ کیا کہتے ہیں میں تو اس کو ایک منٹ میں ریک اپ کر دوں گا جتنے بھی فنگر سپنرز آئے میں اس وقت دنیا میں وہ آرام سے پاکستانی بیٹسمن کو آؤٹ کر لیتے ہیں کیونکہ یونس خان کے بعد ہمارے پاس سوپ مارنے والا کوئی بیٹسمن نہیں ہے جو سوپ مار کے بیٹسمن کی لائن اور لینڈ کو خلاف کر سکے دوسری چیز یہ جتنے بھی ٹی 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 پلیئر ہوتے ہیں وہ اس چیز کو فوکس نہیں کرتے وہ بڑی ہٹ مارنے کے چکر میں جو آپ کا ایک لیول ہوتا ہے کہ آپ کسی طرح بیٹسمن کی لینڈ سے آٹائیں وہ ختم ہو چکا ہے اتنے اتنے شورٹ پیڑڈ میں میں نے پاکستان کی جتنی ٹیسڈ ڈیفیٹ ہیں میں ان کو جو ہے وہ رہ پہ آپ نے انہیں بڑڈ میں بتایا میں نے انہیں ایک سینٹر میں پورا بتا دیا کہ یہ اس طریقے سے فنگر سوپ مارنے سے آؤٹ ہوتے رہیں گے کیونکہ یہ سب ٹی 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 منسٹ کے ساتھ آتے ہیں کہ سپنر پٹنے کے لیے ہوتا ہے سپنر کو پٹنا نہیں ہوتا سپنر کو منور کرنا ہوتا ہے ایک سنگل لنگ ایک اچھی بال پر لے لیں آپ اس کے ایک اچھی بال پر اس کے سوئٹ مار دیں ایک اچھی بال پر کٹ مار دیں اس پنر ہی ایسی تیسی ہو جاتی ہے اور جتنے آج کل گیا ہمارے بیٹس میں وہ سب جو ہیں وہ ٹی 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 منسٹ کے ساتھ اچھا جو ہمارے سب سے بڑا مقصان ہے جو آپ نے کہا ان زماملہ کسیدی وال پر آؤٹ ہیا تھا تو وہ سب سے دارہ مقصان ہی ہے ہمارے لیے سب سے جو اس میں امپورٹنٹ بات ہوئی ہے ہے کہ ٹیسٹ پلیئرز کو سلیکٹ نہیں کیا گیا ٹیسٹ پلیئرز جو ہوتا ہے نا جانبن جو ہر طرح کے شورٹس ماننا جانتا ہے ہر طرح کے بولرز کلتا ہے ہر طرح کے شورٹس ماننا جانتا ہے وہ ایک انکلائن کی طرف لے کے جاتا ہے باقی ٹیم بھی انکلائن کی طرف جاتی ہے ہمارا علمیہ رہا ہے کہ ہم نے جس چیز کے لئے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے وہ سلیکٹ نہیں کرتے ہیں اور دوسرے فرمیٹ جو چارچر آور کے فلیہرز سے ان کو اب آپ پچا سو سو آور کی محچز کلا رہے ہیں تو اس طرح کے ریزلٹ ہو آنے ہیں سلیم ملک کے لئے ایک شیمون نے کہا تھا کہ مجھے اس سے زیادہ کسی میں پریشان تو اس سے زیادہ بڑا کمپلیمنٹ ہو نہیں سکتا اس کی سسٹم میں ضروری ہے جب باقی فکسرز کل لیں اور کوچنگ بھی کر رہے ہیں اور کومنٹری میں بھی لیجنڈ بننے میں اور سی ویو پہ جا کے ویڈیوز بھی بنا بنا کے دکھا رہے ہیں تو سلیم ملک کیوں نہیں ہے میرا بجے بھائی وہ اچھی طرح آپ کو سیریز یاد ہوگی تین ٹیسٹ پاکستان اور آسٹریلیا کھیلیا تھا پہلا ٹیسٹ کراچی میں پاکستان جیت گیا تھا انزما مومشتاک کی پارٹنرشپ لگی تھی آخری وگٹ پہ اور اس کے بعد اگلے دو ٹیسٹ میچ آسٹریلیا جیتنے کی پوزشن میں تھا لیکن دو دو دن ڈھائی ڈھائی دن سلیم ملک نے بیٹنگ کر کے ٹیسٹ میچ ڈراؤ کر دیا تھا یہ لوگ سمجھ نہیں رہے جیتنا اور ہارنا ٹیسٹ میچ اب تو چیسٹ چیمپینشپ ہے لیکن اس پاک جب ہم جیت رہے جب ہم اچھی پوزیشن پہ ہوتے تھے اور ہار جاتے تھے اور ہم بری پوزیشن پہ ہوتے تھے اور ہم دراؤ کر لیتے تھے یہ دن بھول گئی ہے ہماری جو بھی ہرائر کیے نا وہ دن بھول گئی ہے وہ ہی سمجھ رہے سے جیتنا ہے ایسے پلیٹس کلاو جو دو چار چوکے مار کے ایک اور میں دوسرے بولر سکوئر حاوی ہو جائیں اس طرح میں وہ اسیم نہیں ہوتا ٹیسٹ میچ کنسسٹنسی کا نام ہے فواد علم کے وہ اکیس رن تیسرے ٹیسٹ میچ میں جو بارش ہو رہی تھی اور وہ بیٹنگ کرنے آیا تھا وہ اکیس رن جو پچھتر بولوں میں کھیلے تھے اس میں تقریباً دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے بیٹنگ کی تھی وہ دو ڈھائی گھنٹے جو اس نے میچ سے نکالے ہیں وہ میچ کو ڈروہ کرنے میں کھانا پاکستان پھر وہ ہی ہوتا جو پیلے ٹیسٹ میچ میں ہوا تھا خیر موونگ آنٹو دی نیکس ٹوپ امرگل فرسٹ آف آل امرگل کے کوئی ٹریبیوٹ پیش کروں گا میں میں نے وسیم اکرم وکار یونس کے بات اور شوئے بختر بہرہ لیے تو ایکسپریس فاس بولرز تھے بلخص اس شوئے بختر وکار یونس تا ایکسپریس فاس بولر تھے وسیم اکرم سکلفل تھے اور اس کے بعد اگر میں نے کوئی بولر دیکھا ہے نا جو بیٹسمن کو تنگ کر کے آؤٹ کرنے والا بولر تھا وہ امرگل کہ یورکر پہ یورکر بھی مارنی ہے باڈی پہ شاٹ گینے بھی کرانی ہے یعنی سوئنگ کے معاملے میں جتنا ڈینجرس بولر میں نے محمد آصف کو دیکھا کہ ہر بال پہ لگتا تھا یعنی ٹیس میچ میں محمد آصف کی بالنگ دیکھنے کا مزہ آتا تھا کہ ہر بال پہ لگتا تھا اب وکٹ گرے گی کیونکہ وہ بیٹسمن کو ٹریک کر کے آؤٹ کرتا تھا امرگل کی بھی یہ خاصیت تھی کہ امرگل جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ڈرائے وکٹس پہ وکٹ لینے کی صلاحیت تھی ریور سوئنگ اچھی تھی اٹیکنگ بولر تھا ہر وقت بیٹسمن کو اٹیک کرتا تھا اور سب سے اچھی بات جو امرگل کی مجھے لگی جو مجھے ایڈمائر کرتی ہے حالکہ ایک وقت تھا ایک پیریٹ تھا جب امرگل کو بہت مار پڑتی تھی میں خلاف تھا کہ امرگل کو کیوں کھلاتے ہیں لیکن بہرحال اوورال اس کا ایک بہت اچھا کیریئر ہے اور اس نے پاکستان کو سرف کیا اور جو بات مجھے اوورال امرگل کی اچھی لگی کبھی کسی کانٹروورسی میں نہیں پڑا کبھی بول ٹیمپرنگ کا اس کے اوپر کوئی الزام نہیں آیا کبھی کسی کے خلاف سازش میں ملوث نہیں ہوا اپنا گیم کھیلا اور بہت عرصے تک ٹی ٹوینٹی کے ٹاپ تھری میں ہمارے تین ہی بالر ہوا کرتے تھے ٹاپ تھری میں سعید اجمل شاید آفریدی امرگل یہی اوپر نیچے ہوتے رہتے تھے کبھی کوئی ایک نمبر ون ہو جاتا تھا کبھی کوئی ایک نمبر تھری ہو جاتا تھا اس طرح کا معاملہ چلتا رہتا تھا تو میری طرف سے تو بھائی امرگل کو ہیڈس آف جو کچھ انہوں نے پاکستانی کے لیے کیا جو سرف کیا اور اب میری خواہش یہ ہے کہ جس طرح کی کرکٹ انہوں نے کمپیٹیٹیو کرکٹ کھیلی ہے میری خواہش یہ ہے کہ جلدہ زل گراسروٹ لیبل پر وہ شامل ہوں پاکستانی سیٹ اپ میں اور وہ کچھ جو انہوں نے گین کیا ہے وہ اب ٹرانسفر کریں ینگسٹرز کو اور کرکٹ بورٹ کو کہوں گا بھائی خدا رہ ایسے لوگ جو ریسنٹلی ریٹائر ہو رہے ہیں جن کی اچیومنٹ ہے ان کو زائع نہ ہونے دو ان کو فوراں کسی کھاتے میں لگاؤ کسی ڈریل کی ضرورت ہے کسی کوچنگ کورس کی ضرورت ہے سب کچھ کراؤ انویسٹ کرو ان لوگوں کے اندر اور ان سے فائدہ ہو بلکل ایسے پاکستان کو ضرورت ہے ایسے پلیئرز کی جن کا کیریئر بھی لمبا ہو اور جو غددار بھی نہ ہو سات لفظوں میں غددار نہ ہو پاکستان کو ضرورت ہے ایمیج بہت خراب ہو گیا دو ہزار ایسے انسیڈنٹ ہو یا ابھی ریسنٹلی آپ ناچھے تمشیر بھی آٹھ دن بات بیل پر رہا ہو رہے ہیں ایمیج بہت خراب ہو گیا پاکستان کو ضرورت ہے ایسے پلیئرز کی ایسے منٹل وال انڈ منٹل سرنگ لوگوں کی جو ملک کا نام بدنام نام اور پرفارم بھی کیا ہے ورلڈ سٹیج پہ دو فائنلز پاکستان کو پھلائیں ایک جتوائی ایک میں ہم بدقسمتی سے آ رہے گئے اس کے علاوہ کوئی جو سرکلز بورڈ آپ نام لیتے ہیں اس کا سرکلز بورڈ ہی ہے دے سکے پلیئرز کو مینج کرنا چاہیے اس وقت بھی وہ تین فرمیٹ کھیل لیا تھا تین و فرمیٹ کھیلنے کا مطلب ہے کہ آپ کو سپر فٹ ہونے چاہیے وہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ جس لیجن سے آیا تھا وہ سپر فٹ ماہ پر لگتے ہیں لیکن انٹرنیشن کی دیمائنڈ ساتھی ہیں کہ آپ اگر آپ کو کی پر فارمیگ کرنی کسی بھی پلیئر کو آپ کو رکھنا ہے ٹاپ لیویل پہ تو اس کو ٹاپ لیویل پہ اس کو آپ نے اس کا کرنا ہے یعنی اس کی فٹنس کو اس کی رزا کو ہر چیز لیکن ہمارے ہاں سرکلز بورڈ گئے وہ اسے پیسے کماتا ہے پلیئر سے اور کچھ نہیں کرتا پورٹی سیبن ٹیسٹ ون تھرٹی اوڈی آئیز اور سکسی ٹی ٹوئنٹیز یہ آپ سمجھ لیں اگر آپ ان کو دنوں میں کاؤنٹ کریں تو تقریباً پاکستان کی ریڈ ہیس سو سے تین سو دن کے لئے بیس سال انٹرنیشن گرگٹ کمال کی اورکر جو آج تک میرے خیال سے کوئی دوسرا بولر شاید پاکستان میں بھی ہے نہیں جو وہ تو پریویس ایریا بیس بیس سال گا آج کے دور میں سب لائن لیت والے بولر بنا دی مزبائن ریجیم نے اٹری مسنے لیکن کمال کی اورکر اور کمال کا چڑھ کے بالنگ کرنا جو آؤٹ کرنے والی بات کی نا آپ نے وہ یہ ہے کہ آپ سامنے آلے کے دماغ میں گھوش جاؤ چاہے وہ 2007 کا ٹی ٹوئنٹی جو دونی کو یاکٹر مانی تھی چاہے چھے پہ انیس جو نیزرینٹ خلاف جیئے 2009 میں ایسی بالنگ آپ ریئرلی ملے گی ایسا بالنگ آپ ریئرلی ملے گا لیکن بندے بھی آپ یاد ہوگا پاکستان گلینڈ سے زیتا لیٹ ریور سوئنگ میں ملت میں ابھی بھی دیکھتا ہوں تو گوز بھمس ہیں ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ سکتہ داری ہو جیئے ایسی بھائی پاکستان کے پاس ڈائیمنڈ ڈائیمنڈ آپ ان کو ڈیوٹیلائیز کریں آپ میں جو بھی بھات continue کی میں اسی کو ڈھوڑ کرتا ہوں ڈھوڑا سا ڈھوڑا سا سب کچھ تمہارا بچوں کی تعلیم ہمیں دو سال میں کوئی اور بچے دے 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 دنیا اپنا دی ہمارے آگر کر دیں ہی بات آجی نیشنل ڈی ٹونٹی سیمی فائنل کس کس کو جتوار رہے ہیں آپ یہ بتا دیں پلے نورد رن اور ساؤدرن پنجاب اور کے پی کے اور سنٹ پیسے پریڈکشن کرنے سے پہلے میں ایک سوال اگن سوال میں بہت اٹھاتا ہوں پاکستان سرکس بورڈ کے کارکٹی اوپر ٹیم سیلیکشن جو کی گئی ہے وہ کس بنیاد پہ کی گئی یعنی اگر آپ نوردرن پریویس ویڈیو میں کہا تھا میں نے کل بھی میچ دیکھا آپ KPK اور ان کے بولر دیکھیں آپ یہی بات کرنے جا رہا تھا میں وہی بات کرنے جا رہا تھا کہ بھائی نوردرن کے پاس آپ کے تیم ٹاپ کلاس انٹرنیشنل سپنرز کھیل رہے تھے جس میں سن نے دو سو اکیس رن مارے ان کو دو سو سولہ رن اماد وسیم شاداب خان اور محمد نواز تینوں کھیل رہے تھے اور باقی جو پیسر بھی کھیل رہے تھے وہ بھی پاکستان سے ریپریزنٹ کیے اسی طرح KPK کے اندر وہاب ریاض جنید خان یہ لوگ سب کھیل رہے ہیں شوئی ملک یعنی کس بنیاد پر آپ نے اب پھر مجھے تو یہ لگتا ہے جس طرح کی انہوں نے ٹیم سیلیکشن وغیرہ کی ہیں کچھ لوگوں کو سپورٹ دی گئی کہ ان کو کپتان بنا کے اور اچھی ٹیم دی جائے تاکہ وہ جیتے ہیں تو ان کو آگے پروموٹ کرنے کا جواز پیدا ہو اور کچھ لوگوں کو ہلکی ٹیم دے کے یہ کیا گیا کہ جب ہار جائیں گے تو بولیں گے آپ دومیسٹک لیول پر ان سے کپتانی نہیں ہو رہی تو ان کو انٹرنیشنل کیا کھلائیں سب سے بڑی مثال آپ لے لیجئے سندھ کی ٹیم ٹھیک ہے جی سندھ کی ٹیم میں آپ کے پاس سوائے آزم خان کی کوئی ٹھیک ہے خورم مزور نے اپنی آؤٹ آف سکن جا کے پرفارم کی ہے اس ٹرونیمنٹ میں ٹھیک ہے ایک سرپرائز پیکج والا معاملہ ہے کہ جی وہ باؤنڈری ماننی شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ نون ہٹر نہیں ہیں شرجیل خان کی پرفارمنس ابھی بھی انکنسسٹنٹ ہے کسی میچ میں بہت اچھا کسی میں کچھ بھی نہیں اور آپ کے پاس جو ہے اس ٹیم کے اندر جن پلئیرز کو آپ نے رکھا زیادہ تر وہ ہیں جو کہ ٹی ٹوئنٹی نہیں کھیلتے اسی شفیق کی کوئی کوئی ٹی 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 کی اور وہ اس ٹیم میں موجود ہے پسٹ ٹی میں اسی طرح آپ اسی ٹیم کی بالنگ آپ دیکھ لیں تو اس بالنگ میں سوائے حسنین کو چھوڑ کے کوئی ان کے پاس ایکس پرس فاس بولر نہیں ہے انوریلی سکیل فول اپنی پرفارمنس کے مطابق اپنی ایبیلیٹیز کے مطابق وہ پرفارم کر رہا ہے باقی سارے وہ ایف ایف ہی قسم کے پلیئر جیسے حسان خان وغیرہ ان کو رکھا ہوا ہے کہ آپ اچھا پلیئر ہے لیکن آپ ان کی لائن اپ دیکھ یہ نہیں کہہ سکتے ان سے توقع نہیں رکھ سکتے کہ آپ پر آج کا میچ جو ہے KPK اور سندھ کا میں آن پیپر سندھ کو فیوریٹ کہہ ہی نہیں سکتا مجھے KPK کو ہی فیوریٹ کہنا پڑے گا ایسا کیوں ہو بھائی ایسا تو نہیں ہونا چاہیے جب دو ٹیمیں سندھ فائنل میں آئی ہیں تو دونوں کی اتنی سپرنٹ ہونی چاہیے کہ آپ یہ کہیں یا مقابلہ برابر کا ہوگا لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ٹیم جیتے گی اب یہاں تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر KPK کے خلاف کوئی سندھ ایکسٹر آرڈنری کرکٹ کھیلے گا تو جیتے گا نورمل کرکٹ سے KPK کابو میں ہی نہیں آئے گا اسی طرح نورڈرن بھی آپ بات کر لیں نورڈرن میں جو ان کا بالنگ اٹیک ہے جن کو کچھ بتانی کی ضرورت ہی نہیں انٹرنیشنل کھیلے ہوئے اس کے مقابلے میں ساؤڈرن برا آپ آ جائیں تو ساؤڈرن کی ان کو بھی یہ سپورٹ حاصل ہے کہ ان کے پاس دو تین بڑے اچھے ہٹر موجود ہیں جن کو پاکستان کرکٹ بورڈ تقریبا آپ سامل نے نظر انداز کر رہا ہے جیسے حسین طلد اچھی ٹی لگا رہا ہے آمیر یامین آمیر یامین کو دیکھ کے مجھے اتنا دوخ ہوتا ہے کہ میں ایک دن کہہ بھی رہا تھا بے ساختہ میں بیٹھا کہہ رہا تھا کہ یار آمیر تو جتنا پرفارم کر لے لیکن کھیلے گا فائی مشرف پاکستان ٹی آمیر یامین آمیر یامین ہے وہ ایک لڑکا تھا اس کے علاوہ ایک گلاول بھٹی بھی اس میں ہے دلور حسین بولر ہے میری تو پریڈکشن یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں جیسی فضول ٹیم سند کی تھی اور اس فضول ٹیم کے ساتھ وہ کولیفائے کر گئے ہیں تو میری تو ہم دردیاں سند کے ساتھ ہیں میں چاہتا ہوں کہ سند جیت لیکن آن پیپر میں مجبور ہوں کے پیگے کو فیوریٹ کہنے میں اور نوردرن اور ساؤدرن پنجاب میں میں نوردرن کو ہی فیوریٹ آلدرن کو کابو کر لیکن یہ مجبور سمی فائنل ساتھ لیکن آپ دیکھیں قولیٹی آف کرکٹ کیسے چھوٹ رہے ہیں میس فیلز کیسے ہو رہے ہیں یہ کہاں پہ آپ کو کر رہے ہیں لوگ کیا اگر 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 ایوینٹ ہے تو اس کی کوئی نہیں ہے کہ ان لوگ پلیئر کے دیکھیں تو آپ کو لگے کہ پتہ نہیں کوئی گلی کی پیللنگ کر رہے ہیں ٹیم میں نے کل بھل جسران دیکھا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ گلی کی مہلے کی ٹیم پیللنگ کر رہی ہیں بارال میس تو کمپیٹیٹیٹیو ہوگا دونوں مینج کمپیٹیٹیو ہوں گا میں بتا گو آپ کو وکیٹ جیسے ڈرائی ہوگی بلکل سردی 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 کی مینج کمپیٹیٹیو رات میں شاید او سوز پڑھے تو چیزنگ ٹیم کے لئے شاید آسانی نوردرن اور ساؤرن پنجاب سردی KPK مجھے تو 95% لگ لگ لیکن سلطی کے پاس اگر کوئی اگر بیٹری بچی ہے کوڑی بچی تو شاید کچھ ہو سگے ورنہ مجھے نہیں لگ رہا بیٹ کر سردی آجی تو فائنل میں پھر آپ کس کو دیکھ رہے ہیں میں دو KPK اور نوردرن دیکھ رہے ہیں مجھے بھی دونوں نظر آرہے ہیں کیونکہ وہ دونوں ٹیم اتنی سٹرونگ ہے اور ان کا کومبینیشن بھی اچھا بنا ہو ہے اور مجھے اصل میں بلوچستان کے ہارنے پہ حیرت نہیں ہوئی مجھے ان کے جیتنے بہ حیرت ہو رہی تھی جب وہ شروع میں چار میٹ جیتے ہیں کیونکہ جس کومبینیشن کے ساتھ وہ کھیل رہے تھے جس طرح کی وہ بیٹنگ کھلا رہے تھے کہ امام الحق کو ایکسپیکٹ کر امام الحق نے آؤٹ آف اسکن جا کے پرفارم کیا ہے لیکن امام الحق کے ساتھ اویز زیا کھیل جیسے خوش دل شاہ دل بر حسین حسین طلعت آمیر یامین یہ سب ایک ٹیم میں صدر رنگ آپ دیکھیں اب اب باس کا ٹیس کریر وندے اور ٹی 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 لگتا تو ایسے ہی لیکن میری شدید خواہش ہے کہ سندھ فائنل کھیلے سندھ اور ناظران کا مجھے فائنل لگ رہے پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے سرپرائز کردے سندھ سرفراس کا بھاویلہ جو 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 انشاءاللہ سندھ کو آگے سرفراس کی تو لویلٹی کے اوپر اس کے پیشن کے اوپر اور اس کے کرکٹنگ مائنڈ کے اوپر کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں جو ڈاؤٹ کرے وہ سمجھ لو کرکٹ کو ہی نہیں سمجھتا میں صاف کہ رہا ہوں ٹھیک ہے وہ لوگ جو جمعہ جمعہ آٹ دن ہوئے ہیں کرکٹ دیکھ رہے جن کو ابھی سمجھ نہیں ہیں وہ بغیر ریکارڈز جانے ہوئے بغیر سٹیٹسٹک دیکھے ہوئے اور وہ بات کرنے لگتے ہیں کہ جی فلاں بہتر ہے فلاں بہتر ہے میں ان کو صرف اتنا کہتا ہوں بھائی سٹیٹسٹک دیکھو جاؤ جا کے سٹیٹسٹک دیکھو اور اگر اس میں ایک صاحب نے کہا کہ نہیں دیکھا ہوتا صرف سنا ہوتا فیس بوک پوست خود چیزوں کو نہیں دیکھا ہوتا تو پھر ایسی ترہا کی رائے خائن چلیں جی ویڈیو کو یہ موقع ملا تو انشاءاللہ ریویو کے ساتھ بھی حادر ہوں گے کرنگے مجھے لگتا دونوں سمی فائنل کرنگے دون اور نمبر فور کولیفائی کر جائے ون آن ٹو ہار جائے تیمی گل سوچ گئی ہے بلکل تیمی گل سوچ گئی لیکن ایک اپسیٹ میں لگتا سندھ کو پاس چانس ہے سندھ مجھے لگ رہا ہے کرے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب آپ بلکل لانس تس میں جاتے پاکستانی ہمیشہ دیت سے اچانس سے اللہ اکبر اور شکر ہو جائے میں تو آج ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ شرجیل خان کوئی ایننگ آف دی ٹورنمنٹ کھیل جائے شرجیل خان وہ پلیئر ہے جو 6-8 آور میں ہی میچ بلٹ سکتا ہے شلیل دیکھتے ہیں انشاءاللہ شام ریو انشاءاللہ گوزش کریں گی حاضر ہوں بھئی امار گل صاحب بہت شہد ہمیں آپ چاہیے اور جتنے نئے لوگ ہیں وہ بھائی پرفارم کرو تاکہ پی ایسر میں بھی چانس مجھے بھائی جتنے پلیئر ہیں خوش دلشاہ دانش عزیز آزم خان یہ سارے لڑکے پرفارم دریں جان چھوڑے ہمارے پرانے لوگ بھائی میں تو اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں بھائی دانش عزیز بھائی آزم خان خوش دل شاہ بھائی حسین طلت خدارہ پرفارم کرو تاکہ ہماری شعب ملک حفیظ ان لوگوں سے جان چھوٹے بس اور مجھے کچھ نہیں گئے بہت شکریہ بھائی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے شکریہ